اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم آپ کو فیصل چودری اوفیشل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج سے ٹھیک پندرہ برس قبل یعنی تیس دسمبر دوزہ چھے کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پانسی دے دی گئی تھی عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر ممور بارہ امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوستوں نہ تھے تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے یہ پانسو اکامن ملٹی پولیس کمیوں سے منتقب ہوئے تھے اور انہیں سوپر ٹویلپ کہا جاتا تھا ان حافظوں میں سے ایک ون بارڈ ویپر تھے جنہوں نے دا پریزنر ان ہیز پیلس کتاب لکھی جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا بارڈ ویپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو وہ پانسی دینے والے احقاروں کے سکول دیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آرکھوں میں آنسو تھے اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگرسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ویلپارڈ ویپر نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلیزرٹ کے گانے سنا کرتے تھے وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائیگ جسے وہ پونی کہتے تھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منصف کھانے کا دل کرتا تھا بار نویر پر کہتے ہیں کہ آخری حیام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ روئیہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت صالب غمران تھے صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسروں نے سکھایا تھا انہیں باغوانی کا بھی بہت شوق تھا وہ اپنے قید کھانے کے گرد موجود بکری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت خودوں کے دور پر لیتے تھے صدام اپنی خورا کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے ناچتے میں پہلے آملٹ پھر منفرت اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے لیکن اگر آملٹ کہیں سے بھی ٹوڑ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے بار نویر پر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا ایک دن صدام کے بیٹے ادھے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور غلاق ہو گئے صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادھے کی تمام گاڑیوں کو آل لگا دی جائے صدام کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کی تمام گاڑیوں جن میں فراری پرشن کی شامل تھی کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مانور تھے نہیں نہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب نے صدام نے کہا کہ تو مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ بیس سالہ سپاہی ٹوزن اپنے سائز سے بڑا سور پہن کر گھوم رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے توفے میں دیا گیا سور پہن رکھا تھا بار نویر پر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم دوسر کا مزاد اڑاتے رہے لیکن اس نے پھر بھی سور پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیڑ واق کر رہا ہے اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی ناظرین مقدمے کے دوران صدام حسین کو دو جیلوں میں رکھا گیا تھا پہلے کے ایک بغداد میں موجود انٹرنیشن ٹریبیونل کا تیخانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا بارڈ نگر پر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حق دار تھے لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیق نہیں کی سٹیو بھٹکنسن اور کرس پاسکر سمیت دیگر محافظوں نے سٹور روم کو صدام قدم کر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے سٹور روم میں پڑے سمان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو لکھالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنٹا رکھ دیا گیا یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم آنسز کا ایک محول پیدا کر سکیں اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گھرد صاف کرنی شروع کر دی کہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے ان کی سکیورٹی پر مبورد سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہے بعد مگر پر کہتی ہے کہ سپاہی کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے اور محول کو کشگوار رکھتے تھے بہت سے سپاہیوں نے بعد میں پاٹ ورپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے جب بھی صدام کو وقت ملتا تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے ناظرین اس کتاب کا سب سے حیران کن قصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت گمگین تھے ان سپاہیوں میں شامل ایڈمار رو تھرسن نے بارڈ نوبر پر کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے ہم خود کو قادر تصور کرتے تھے ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود حجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے بارڈ نوبر پر لکھتے ہیں کہ بارہ میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ حجوم کو ایسا کرنے سے روکیں تہاں ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھیج لیا ایک اور سپاہی سٹیو ہیچنسن نے امریکی فوج سے اسطیفہ دے دیا سٹیو اس وقت جارجیا میں اصلے سے متعلق ٹرینک دیتے تھے سٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ وہ صدام کی لاش کی بے گروتی کرنی باروں سے نہ ہلچیں مصنف کا کہنا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں فانسی نہیں دی جائے گی لیکن تیس دسمبر دوزر چھے کو صدام حسین کو صبح تین بجے اٹھایا گیا انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں فانسی دے دی جائے گی صدام کو مایوسی ہوئی وہ خموشی سے جا کر نہائے اور فانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے اپنی فانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے سٹیو کو باہر گلایا اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی اسے دیتی اب بھی چاہدیا میں سٹیو کے گھر میں وہ گھری محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویل کے نشاہت کو دبا دیجئے شکریہ